اپنے چرم پر ہے بوال مچ گیا ہے ملائم سنگھ یادو کی چھوٹی بہو اپنے یادو نے ایک ویب سائٹ کو دیئے انٹرویو میں کہا کہ جاتی کے آدھار پر نہیں بلکہ آرثک آدھار پر آرکشن ملنا چاہیے اپنے یادو کا یہ بیان ایس پی کی گلے کی ہڈی بنتا جا رہا ہے پانچ کی پنچائت میں آج ہم اسی پر بحث کریں گے کہ مایہ وطی نے کیوں کہا کہ بی جے پی ختم کر دے گی آرکشن اور آرکشن پر ملائم کی بہو کے بیان پر کیوں مچا ہے بوال آپ کو سنواتے ہیں آرکشن پر اب اپنے یادو کا کیا کہنا ہے اپنے یادو کوئی سامان میں مہلہ نہیں ہے اپنے یادو ملائم سنگھ یادو کی چھوٹی بہو ہیں جیسے ڈمپل یادو ویسے ہی اپنے یادو ہمارے ساتھ خاص مہمار پنکھوڑی پاٹک سماجوادی پارٹی نیتا بی جے پی سے سودانچو مطل صاحب ہیں کانگریس نیتا چرن سنگھ سپرا صاحب ہیں اور کچھ وقت میں بی ایس پی نیتا ایم ایچ خان بھی جڑیں گے پنکھوڑی جی جو بات میں نے شروع کی کہ اپنے یادو ملائم سنگھ کی چھوٹی بہو ہیں لکھنو کینٹ سے چناب لڑ رہی ہیں اور جیسے ڈمپل یادو ہیں ویسے ہی اپنے یادو ہیں اپنے یادو کہ یہ کہنا کہ میرا پریوار آرثک روپ سے سمرد ہے اس لیے میری بیٹی کو آرکشن نہیں ملنا چاہیے ساتھی انہوں نے کہا کہ آرثک آدھار پر آرکشن ہونا چاہیے اب اپنے یادو نے کہا ہے تو اس کے کچھ مطلب اور مائنے بھی ہوں گے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے جی حالانکہ ملائم جی کی بہو ہیں ہمارے پارٹی کی پرتیاشی ہیں لکھنو سے لیکن وہ پارٹی کی نہ تو پروکتہ ہے نہ ہی سنگٹھن کے کسی اس طرح کے پد میں ہے کہ پارٹی کی طرف سے وہ بیان دے سکیں انہوں نے جو ایک ویب سائٹ کو جو انٹرویو دیا وہ انہوں نے اپنی نیجی رائے بتائی یہ آپ سن لیجئے جو بات انہوں نے پرکوری جی آپ کی کوئی سامان نیتہ نہیں ہے کوئی ویدھایاک یا پارشد نہیں ہے آپ کی پارٹی پرتیاشی ہے پرتیاشی میں وہی کہہ رہی ہوں جو پریوار کی پارٹی ہے اس کی بہو ہیں دیکھیں یہاں جو راجنیتک بات ہے اس میں آپ رشتے سے مت جوڑیے پارٹی کے وہ کسی ایسے پت پر نہیں ہے جہاں پر وہ پارٹی کے لیے یہ بات بول رہی ہوں کیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری پارٹی کا سٹانڈ ہے ایک بار بھی انہوں نے کہا یہ ان کی ویقتگت رائے ہے جب ان سے ایک ویب سائٹ نے ان کی ویقتگت رائے اس بار میں پوچھی اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھئے کہ یہ ہمارے سمویدھان میں ہمارے قانون میں ہے نہیں آپ سنیے ویسے بھی انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو نہیں ملنا چاہیے کیونکہ ہم سمرت پریوار سے ہیں اور او بی سی میں ویسے بھی کریمی لیئر ہوتی ہے جس کے کرائٹیریا ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں یا آپ کلاس ون آفیسر ہیں یا آپ کے پاس اتنی زمین ہے تو آپ کو آرکشن نہیں مل سکتا تو انہوں نے اس میں کیا کہا جو بات انہوں نے کہی آپ بھی اپنا سٹینڈ لے سکتی ہیں آرثی کا آدھار پر آرکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ہم دیش کے سمویدھان اور دیش کے قانون کے ساتھ چلتے ہیں جو بات ہمارے سمویدھان میں کی گئی ہے جو بات سپریم کورٹ کا آرڈر ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور سپریم کورٹ نے جو آرکشن کے لیے کرائٹیریا بنائے سماجوازی پارٹی پوری طرح اس کو مانتے ہیں اپڑنا جی جو کہہ رہی ہے اس کا کوئی مطلب اور معنی آپ کے لیے اور پارٹی کے لیے نہیں ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں نا سودانچو جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اپڑنا عیادب کے بیان سے تو آپ خوش ہوں گے اور خوشی ہونی بھی چاہیے کیونکہ بھاگوٹ جی بیہار چناؤ کے دوران آرکشن کی سمکشہ کی بات کر چکے ہیں وید جی یوپی چناؤ سے پہلے آرکشن ختم کرنے کی بات کر چکے ہیں تو اپڑنا عیادب اور آپ تو ایک ہی پیج پر ہیں سودانچو جی سودانچو جی میں یہ کہہ دوں کہ وید جی نے کوئی آرکشن ختم کرنے کی بات نہیں کہی یہ سراسر غلط ہے اور اس کا پھشتی کرن وہ دے چکے ہیں دوسری بات جو اپڑنا جی نے کہا اور جس کا سمرتھن ابھی پنکھری جی کر رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آرکشن جو سمرد ہے اس کو آرکشن نہیں ملنا چاہیے اس کے مطلب ہے سوچت جاتی جنچاتی میں جو سمرد لوگ ہیں ان کو ان کا کہنا آرکشن نہیں ملنا چاہیے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرح سے کہنا چاہتا ہوں ہم لوگ اس بات کے خلاف ہیں OBC کا معاملہ الگ ہے لیکن جہاں تک سوڑنوں سوڑنوں اور میں نے بھی صرف OBC کی بات کری کیونکہ وہ اس کیاٹیگری چاہتے ہیں میں ختم کرنوں ذرا آپ رابط پر کریے جنتہ کو میں نے بھی OBC کی بات کری اپنی کاس کی بات کری اس کے بات کریے گا آپ بولتی کچھ اور ہے اور یہاں پہ کچھ اور آپ لوگ کریں اگر میں نے ایک بار دی اسی ایس ٹی کا اس میں ذکر کیا رہتا آئیے یہاں بڑی گمیر بات یہ ہے کہ یہاں انیسوچت جن جاتیوں کے آرکشن پہ بھی اگر یہی جو یہ کہہ رہے لگایا جائے گا تو ہم لوگ اس کے خلافے بلکل پرشت جہاں تک آرکشن کا سوال ہے آرکشن اس دیش کا ستے ہے اس کو ہر ایک کو سمجھنا پڑے گا ستی ہے کیونکہ اس کی اتحاسی کے ایک پرشت بھومی ہے یہاں پہ ایک شوشن جس سماج کا ہوا اس کو اٹھانے کے لیے آرکشن کی ضرورت تھی اور آرکشن دیا گیا اور اس کا بہت پرباہ ہوئے ہیں تو جہاں تک بھاج اپا کا سوال ہے یہ سارا دش پرچار کتنا بھی مائیابتی کر لے یا کوئی بھی کر لے بھاج اپا آرکشن کے پچھ میں تھی ہے اور رہے گی اور جہاں تک ان کا سوال ہے ان کی ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ آرکشن پر دوسروں کو نہیں رہتی ہے ہم ایک کم اکسپوز ہو گئی ہے یہ جو دلیتوں کے ہتیشی بن رہے ہیں سب سے زیادہ دلیتوں کے ساتھ اکترچار ان لوگوں کی ہی راجیوں میں ہوتا ہے اور ہر چناؤ سے پہلے کوئی نہ کوئی آرکشن کا نیتہ آ کر کہتا ہے کہ آرکشن نہیں ہونا چاہیے ہم آرکشن ختم کرا دیں گے ایک طرف تو آپ لوگ چارہ پھیکتے ہیں سوڑا سا جو آرکشن کی ہتیشی بن جاتے ہیں آپ کے نیتا موہم بھاگوٹ نے بیہار کی چناؤں سے پہلے بولا آرکشن ختم ہونا چاہیے اس کے بعد ابھی ایم جی ویدیا نے من موہم ویدیا نے یہ بات کہی اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں جنہوں نے جس پارٹی نے آرکشن کی لڑائی لڑی جس پارٹی نے آرکشن کی لڑائی لڑی آپ اسے بتا رہے ہیں آپ کے تمام نیتا ہمیشہ لیکن میں بتا رہی ہوں آپ کی جانسے میں آپ کوئی آنے نہیں والا ہے سوڑن بھی سمجھ گئے ہیں اور جن کو آرکشن ملائے وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ صرف آپ کی ایک چناؤں کی سٹرٹیجی ہے کہ کس طرح دونوں ووڈ بینک کو ہم لوگ قبضہ لیں کس طرح سوڑن کے ہتنے بھی بات کہہ دیں اور دلیتوں کے اور باقی جاتیوں کے بھی ہتنے ہم بات کریں میرا سوال اب کانگریس سے ہے سابرہ صاحب اپڑنا یادو نے کہا کہ آرکشن ہونا چاہیے آپ کی سہیوگی پارٹی بھی ہے اب تو ساتھ میں آپ سناب لڑ رہے ہیں آپ اپڑنا یادو کے بیان کے ساتھ جاتے ہیں دیکھیں اپڑنا یادو جی کا بیان جو ہے انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم جو ریلیجن کے حساب سے جو ریزرویشن ہے اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ایسا نہیں کہا ہے اور ان کو ڈیفنڈ کرنے کے لئے سماجوادی کی پروکتہ یہاں پر ہے انہوں نے ٹھیک اپنی بات وہاں پر رکھی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی آج یہ بھارتی جنتہ پارٹی آج جس طرح سے صد کرنا چاہتی ہے کہ وہ دلتوں کے حمایتی ہیں تو یہ پہلے آپ نے دو ادھارن تو دے دیئے منمون ویدی جی کا دے دیا آپ نے مہن باگوات جی کا جکر کر دیا اب اگر ان کا اور اتحاس دیکھا جائے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روحت ویمولا جب اس نے آتمہ ہتیا کی اس کی آتمہ ہتیا کی تحقیقات کرنے کے بدلے انہوں نے یہ تحقیقات کرنا شروع کیا کہ وہ دلت ہے یا نہیں ہے انہوں کے اندر جب چار دلتوں کو مارا گیا یہ کہہ کے کہ انہوں نے بیف تھا ان کے پاس میں اور پھر کس طرح سے وہ پورا گجرات کے اندر چیز فیلی اور پھر جب دلتوں نے اس کے ورود میں آندولن کیے اور دلتوں نے مری ہوئی گائیں اور بھیسے جو ہے وہ گاؤں میں سے اٹھانی بند کر دی تب احمداباد رورل میں ایک بھاورا گاؤں ہے اس میں پھر دلت کے بیٹے کو بیٹا گیا کیونکہ مری ہوئی گائیں سے اٹھائی نہیں تھی ہریانہ میں جب دو دلتوں کو ہریانہ میں جب دو دلتوں کو جندہ جلایا گیا تب ان کے کینڈری منتری وی کے سنگھ کہتے ہیں انہوں نے دلتوں کی تلنا گلی کے کتوں کے ساتھ کر دی مہاراست کے اندر ایک سال پہلے انہوں نے بابا صاحب اپیڑ کر کے سمارک کا آدھر نیو سنجیب نے اپنی بات ہے بھومی پوجن کیا ہے تو اس کی آج تک ایک بھی ایٹ نہیں رکھی ہے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ یہ آج دکھا رہے ہیں کہ یہ دلتوں کے حباتی ہیں سنانچو یہ دس سیکنڈ میں آپ جواب لیں پھر مخان صاحب کے پاس جاؤں دلتوں کو کیون یہ دور رکھتے ہیں اس لئے یہ دلتوں کے پاس کر کے اور انتہیں حمایتی ہوئی میں جھوٹ کیا بولا کیا پردان مطلی کیا پردان مطلی مجھے میں آکے بھومی پوجن نہیں کر کے گئے بابا صاحب امبیڑ کر کے گئے سابرہ جی سانچو جی سابرہ جی ہو گیا ہے ایک بھی ایٹ نہیں رکھی سابرہ جی ہو گیا سابرہ جی اب سانچو جی صلاحب آگے ہیں بیار کے چنانتے ہیں اس لئے وہ آگئے تھے یہاں پہ بھومی پوجن کرنے کے لئے جی سانچو جی صرف دس سیکنڈ ہے خان صاحب کے پاس جاؤں گا پھر ہاں تو یہ جواب دیں بیار سے بہلے چنانو سے پہلے آئے تھے یہاں پہ بھومی پوجن کرنے کے لئے سابرہ جی آپ میں تحجیم نہیں ہے کیا اب بڑے بتمیز آدمی ہے آپ نے بولا ہم چھپ رہے ہیں اب ہماری باری آپ کیوں بھی چھپ رہے ہیں کوئی تحجیم سے کام ہوگا یہ بھندی بزار بنا رکھا آپ نے کمال کے لوگ ہیں بھئی آپ بھی آپ سے بولیں ہم چھپیں اب ہماری باری آپ کو سبتی سے بول رہے ہو اچھا سنویے اب ان کے نیتا کا اچھنے آپ بڑا ٹالرنس رکھئے سابرہ جی فلیز لیڈے مانزر سابرہ جی فلیز اگر آپ سوال سکتے تو اس نیمیٹ کو کریے نہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں ایسے ایسے سبتہ سبتہ جی اپنی بات خمک کری آپ شیست و سبے لوگوں کے سر بیٹھیں ہم کیا یہاں پہ پرشتی ہے کہ سارے اس دیش میں دلت سانسد ہمارے لیکن ہم دلتوں کے خلاف ہیں سارے ودائکوں میں سب سے زیادہ ودائک ہمارے ہم دلتوں کے خلاف ہیں دلت کارے کرتا ہوں میں سب سے زیادہ دلت کارے کرتا ہوں بھاجبہ کے ساتھ اور ہم دلتوں کے خلاف ہیں دیکھئیے بھی کمال کے ترک اور کتر کرنے والے لوگ آگئے ہیں یہاں پہ عجیب عجیب ادھارت دے رہے بہمیلہ کا ادھارت دے رہے ارے تمہارا راجے تھا آندر پیزش تمہارا راجے ہے ہیدرباد تمہاری سرکار ہے کیا کر رہا تم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کرا یہ سب گھر نہیں سودانچو جی سودانچو جی خان اور یہاں جھوٹ ارے روی سودانچو جی غلط مت بولیے غلط مت بولیے آپ یہ بتائیں سویل جی بولیے آپ کیا کریں سویل جی آپ بولیے کیا کریں آپ سودانچو جی سویل جی باقیوں کو بولنے کا موقع دیں اس طرح سے ڈیبیٹ نہیں ہوگی خان صاحب میرا سوال آپ سے سودانچو جی اس کے بعد آپ کے پاس آئیں گے خان صاحب مایعودی نے آج کہا کہ بی جے پی آرکشن کو ختم کر دے گی کیا آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کا دلت ووڈ بینک کھسک نہ جائے کہیں موڈی کی طرف وہ دلت یوہ نہ چلا جائے اس لیے بار بار آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ بی جے پی آرکشن کو ختم کر دے گی بار بار چاہنا کیوں پڑتا ہے بار بار یہ آرکشن کے لوگ کہتے ہیں کہ ختم کر دیں گا آرکشن ابھی باغوات مہن جی کیا آپ نے بیان نہیں دکھایا آپ کے ٹی وی پہ نہیں آیا کیا یہ جھوٹ بولنے والی پارٹی ہے یہ جھوٹے ہیں یہ ناتا کرتے ہیں اور ڈراما دکھاتے ہیں سر جو بات دکھاتے ہیں آئے گا پنگلہ آئے گا یہ ہوگا آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے دیش کو برباد کر دیا گریبوں کو تباہ کر دیا آپ نے کسانوں کو برباد کر دیا یہ جھوٹے لوگ ہیں ہم کو کنم کرنا ہی کرنا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ مکاری کرتے ہیں اور یہ نہ دلیتوں کا حکم ہے نہ بیک ورڈ کے حکم ہے سودانچو جی سارا ماملہ ان کا جھوٹ بولنے پر چاہ جاتا ہے سودانچو جی میرا سوال آپ سے یہ جو بات خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ اس بات کو پتہ نہیں کیوں نہیں سویکارنا چاہتے کہ جب بھاگوت جی کچھ کہتے ہیں یا وید جی کچھ کہتے ہیں تو اس کے بعد ایک ورڈ میں انسیکیورٹی اور وہ اسورکشہ کی بھاونہ آتی ہے جو ڈر بی ایس پی دکھا رہی ہے سوہل جی بھاگوت جی کے بیان کو کتنے دن ہو گئے ڈیوڑ سال ہو گیا اس کے بعد آر اکشن کوئی ختم ہوا آر اکشن کے پتی کوئی بھی نگاراتمک چیز ہوئی کیا یا سکاراتمک چیزیں ہوئی کیا جو انہوں نے کہا ہی نہیں جب آپ نے اس کو مدہ منایا اور ڈیوڑ سال میں کچھ نہیں ہوا تو مطلب جھوٹ کون بول رہا ہے آپ بول رہے ہیں ہم بول رہے ہیں کوئی ترک ہے کی نہیں ترک ہے اگر بھاگوت جی کے بیان کے بعد کوئی ایسا قدمی سرکار نے لیا ہوتا جس سے کہ دلیتوں کا اہت ہو رہا ہوتا یہاں تو سرکار نے دلیتوں کے حد کیلئے کام کرا آر اکشن کو اور مضبوط کرا ساری چیزیں جو جو ویکنسیز تھی ان ویکنسیز کو بھرنے کے لئے ایک پوری ڈرائیو کری کہ دلیت آر اکشن جو ہے وہ پورا ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے کیا کیا نہیں کرا لیکن آپ دیکھئے جب ہارنے لگتی ہے جب ان کے نیاں ڈھومنے لگتی ہے تو کیا ان کا لگانے کی کوشش کرتے ہیں سابرا جی میں یہ بھی کہا کہ ستاون سال میں کیندر میں رہنے والی کانگریس سرکار نے دلیتوں کا برا حال کر دیا ہے نہیں یہ تو میں آواتی جی کہیں گی ان کو بھی اپنی راجنیتک دکان چلانی ہے چناؤ ہے وہاں پر وہ تو اس طرح کا بکتہ کریں گی لیکن انہوں نے یہ بھی سمجھانا انہوں نے یہ بھی سمجھانا چاہیے کی ستاون سال ستاون سالوں میں کانگریس نے کیا ایسا کام نہیں کیا یا ایسا کیا کام کیا ہے کہ جو دلیت ویرو دی تھا بھارتی جنتہ پارٹی کا تو ہم نے گنا کے بتا رہے ہیں مون بھاگوٹ جی کا مون بھاگوٹ جی کا ویکے سنگھ کا نہیں نہیں یہ تو ہم سوچ رہے ہیں اور کانگریس پارٹی کے پاس ادھک سر دلیت ووڈ بھاگوٹ جی کا اتر پردیش میں نہیں کئی جگہوں میں آیا ہے میرا سوال آپ سے ہے پنکری جی بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ دراصل اکھلیش کی صلاح پر ہی اپرنہ یادب نے بیان دیا اور اپرنہ نے یہ بھی کہا کہ بڑی جاتی میں بھی غریب لوگ ہیں جو پہلے سے آرتھک روپ سے سمرد ہیں انہیں آرکشن کی کیا ضرورت ہے آپ اس حق میں ہے کہ جو اونچی جاتی میں غریب ہیں انہیں بھی آرکشن ملنا چاہیے دیکھیں کمال کی بات تو یہ ہے کہ بھاچپا کے لوگوں کو ہماری پارٹی میں یا اس میں گھر میں کیا بات ہوتی ہے سب سے پہلے پتہ لگ جاتی ہے کس کا کس سے جھگڑا ہے کس نے کس سے کیا کہا یہ سب سے بہتر جانتے ہیں جہاں تک بات آرکشن کی ہے یہ آرکشن ہٹانے کا جو بیہار کے سمجھ مددہ بنایا تھا اس کا کوئی فائدہ میرا سوال جو اپڑھنا بار بار کہہ رہی ہے میں وہی کہہ رہی ہوں دیکھیں جنتا بھی سمجھدار ہے سب لوگ جانتے ہیں ابھی سدانچو جی نے پوچھا کہ کیا آرکشن ہٹا آرکشن ہٹی نہیں سکتا پنگو جی میرا سوال جو جو اپڑھنا کہہ رہی ہے کیا آرکشن ہونا چاہیے اچھ جاتی میں بھی غریب لوگ ہیں آپ کا اس کا سٹینڈ کیا ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ سماجوادی پارٹی ہمارے سمجھدان کا اور ہمارے قانون کا آدھر کرتی ہے سپریم کورٹ کے جو بھی ججمنٹ ہے ان کا آدھر کرتی ہے میں تو سیدھا سیدھا جواب دی رہی ہوں آرکشن کے لیے آرکشن کے لیے آرکشن کے لیے جو ہمارے دیش میں قانون ہے جو ہمارا سمجھدان سے سماجوادی پارٹی کی پوزیشن ہے اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے سدانچو جی میرا سوال آپ سے یہ ہے ایک ورگ ہے اس بات کو آپ نکار نہیں سکتے ہیں سدانچو جی ایک ورگ جو جاتی آدھاری تارکشن کے خلاف ہے اور مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو ورگ ہے جو جاتی آدھاری آرکشن کے خلاف ہے وہ آپ کا بھی بڑا ووٹ بینک ہے سدانچو جی اس ورگ سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کا اسٹینڈ اور وہ اگر سوچتا ہے کہ آرکشن ہونے چاہیے ہمارا اسے مت بلکل سپشت ہے یہ ساپا کی طرح نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی ایک منچ پہ جہاں پہ کہ خود اخلیش کھڑے ہو وہاں پہ وہ کہیں اور یہ سب کہیں گی ہم تو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے پچھری جاتیوں کے لیے آرکشن جو ہے وہ بہت ضروری تھا ان کا ساماجی اور راجنیتی کو تھان اس سے ہوا سنیے جاتی کے غریبوں کے لیے سدانچو جی سنیے ہاں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو غریب ہے آرکشن روپ سے پچھلا ہوا ہے اس کو بھی آرکشن ملنا چاہیے لیکن اس کے بارے میں جب تک عام رائے نہیں بن پائے گی کیونکہ اس میں قانون کا وشبش ہے اور سمیدھان کا وشبش ہے اس میں سب پارٹیوں کو مل کے اس کو سمیدھان میں سنشوشن لاکے کرنا پڑے گا سدانچو جی نے سدانچو جی معاف کیجئے پرشت یہ ہے کہ پچھتا سے نہ بات کر کے سنجھے پرشتا سے نہ بات کر کے اپنے دوستوں کو چھپانے کے لیے دوستوں پر آکرمن کرنا یہ جو ہے ان کی جو نیتی ہے یہ مجھے بڑی وکرت مان سکتا کا پری سکتا ہے سدانچو جی آپ کی اس بات کا سواگت کریں گے کہ آپ نے بڑی سفائی اور امانداری سے یہ مانا ہے یہ جانتے ہیں کہ سدانچو جی بڑی امانداری سے آپ نے مانا ہے کہ اچھ جاتی میں بھی غریب لوگ ہیں اور آرتھیک آدھار پر انہیں آرکشن ملنا چاہیے باقی نتائیس بیان سے بچتے نظر آئے بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا بے شک اس پر بھی بحث کی ضرورت ہے کہ اچھ جاتی میں جو غریب ہیں انہیں کے آرتھیک آدھار پر آرکشن ملنا چاہیے لیکن سماجی کا آدھار پر جو آرکشن مل رہا ہے اس کی کتنی ضرورت ہے اس کی نظیر آپ کو راہل گاندی دلیتوں کے ہاں کھانا کھاتے ہوئے دکھائی دیں گے وہ ہے اس کی نظیر امیت شاہ آپ کو دلیتوں کے ہاں کھانا کھاتے نظر آئیں گے وہ ہے یہ بتاتا ہے کہ سماج میں ابھی بھی بید بھاؤ ہے اسی لئے ان نیتاؤں کو دلیتوں کے ہاں کھانا کھانا پڑتا ہے بہت بہت شکریہ آپ سب ہی میوان کا ایک چھوٹے سپرک کے لئے رکھ رہے ہیں لوٹ رہے ہیں کچھ ہی پڑھ لو شام کے ساتھ بجھ رہے ہیں نمازکار میوز 24 پر آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا سوال آپ کے ساتھ میں ہوں مانک گپتہ قریب گیارہ مہینے بعد پردھان منتری موڈی نے آتھ سنسد میں بھاشن دیا اور 88 منٹ تک خوب گرجے سرجیکل سٹرائک سے لے کر نوٹ بندی تک ہر مدے کو چھیڑا اور کانگریس کو خاص طور پر خوب کھری کھوٹی سنائی راشت پتی کے ابھی بھاشن پر چرچہ کا جواب دیتے ہوئے پی اے موڈی نے اپنی کامیابیاں بھی تین سال کی لگ بک تین سال کی کامیابیاں کامیابیاں بھی گنائیں لیکن سب سے زیادہ ہنگامہ تب ہوا جب موڈی نے بھکم کو راہل گاندھی کے بیان سے جوڑ دیا اور چٹکی لی موڈی کے بھاشن سے بپکشی پارٹیاں ناراض ہیں اسی لیے ہمارا سب سے بڑا سوال ہے کیا موڈی کے بھکم نے بپکش کو ہلا دیا ہے اور کیا سنسط سے موڈی نے یوپی کا چناوی بھاشن دیا ہے اسی پر بحث ہوگی لیکن ذرا پہلے سنیے موڈی کے بھاشن کا ایک چھوٹا سا انچ آخر بھکم آ ہی گیا میں سوچ رہا تھا کہ بھکم آیا کیسے کیا دھمکی تو بہت پہلے سنی تھی ایسا مت سوچئے کہ ہڑبری میں ہوتا ہے اس کے لیے موڈی کا عدیان کرنا پڑے گا آپ کو نوڑ بندی کے بعد ساری چیزیں ریکارڈ پر ہے کہاں سے آیا کس نے لائیا کہاں رکھا اس کے پاس بھی بینامی سمپتی ہیں ان سے میرا آگرہ ہے اپنے چارٹرڈ ایکاؤنٹ سے جارہ پوچھ لیں آخر کے پرالدان کیا ہے اور اس لیے میرا سب سے آگرہ ہے کہ مکھے دھارا میں آئیے دیش کے گھریگوں کا بھلا کرنے کے لیے آپ بھی کچھ contribute کی سردیکل سٹائک کی ہے سردیکل سٹائک آپ کو پریشان کر رہیے میں جانتا ہوں اسے بڑا سوال میں آج میرے ساتھ تین یوہ نیتا ہیں تینوں تیز ترار بی جے پی سے سمبت پاترہ کانگریس سے پریانکا چطرویدی اور سماجوادی پارٹی سے ناوید صدیقی آپ تینوں کا بہت بہت سواگت ہے یہ ٹو ورسز ون ہے اس لیے میں امید کروں گا اس میں جب کوئی بولے دوسرا نہ بولے ایک طرف بی جے پی ہے دوسری طرف کانگریس اور سماجوادی پارٹی کا گھڑ چوڑ ہے پہلے پریانکا آپ کے پاس آ رہا ہوں پریانکا راہول گاندھی نے پریانکا سن پا رہی ہے راہول گاندھی نے پریانکا یہ بھوکم پالا کیا بیان دے دیا کیا مددہ چھیڑ دیا کہ ان کے گلے کی فاس بن گیا ہے دیکھ لیجے موڈی جی نے آج کیا چھوٹکی لی ہے سنسن میں بھاشرن اتنے دن پہلے دیا تھا آج بھوکم پایا ہے دیکھیں دیکھیں آپ یہ بات سمجھئے یہاں پر مانر جی کہ جب ہم نے بات کہی تھی بھوکم کو لے کر یہ ایک ریٹورک تھا میں کہتی ہوں جیسے ہم سمبولزم یوز کرتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی سچائی ہے جو اگر ہم بولیں گے تو اس پہ بھوکم پائے گا یہاں پر کل ہی بھوکم آیا ہے اترا کھنڈ میں آیا ہے اور 5.8 ریکٹر سکیل پہ اس کی میجرمنٹ ہے اور یہاں پہ پر پردھان منتری صرف دیش کے پردھان صرف ان راجیوں کے پردھان منتری نہیں ہے جہاں سے ان کو چنکر لیا گیا ہے وہ پورے دیش کے پردھان منتری ہیں پردھان منتری شاید یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ان کی پد کی کیا گرمہ ہے روز پد کے گرمہ کو کم کرنے کا کام کرتے ہیں وہ شاید اپنا جو الیکشن ریلی کی اس پیس تھی آج شاید پارلومنٹ میں بول رہے تھے کل بھوکم پائیا ہے آج آپ اس کا مزاک بنا رہے ہیں میں یاد ہے دو ہزار تیرہ میں جب اترا کھڑ میں اتی بڑی آپدہ آئی تھی تو یہی پردھان منتری جب اپنا پرچار کر رہے تھے تو انہوں نے پورا ایک پی آر ایکسرسائز رن کیا تھا کہ کیسے گجرات کے چیف منسٹر جا کر گجراتیوں کو بچا کر اسی انوہ میں بٹھا کر واپس گجرات لے گئے ہیں تو اس طریقے کے چھٹکلے اڑانا اس طریقے کی باتیں کرنا جو نیچرل کلائمٹی ہے اس کی آپ سنویدن ہین ہونا یہ پردھان منتری کی جو پدھ ہے اس کو گریمہ نہیں دیتا ہے آپ الیکشن میں اسی طریقے کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں آپ سنسر میں آ کر اس طریقے کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے سپرس ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو مانسکتہ ہے کس اور ہے آپ جب ایک طرف بات کرتے ہیں ہم لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں لوگوں کی وکاس کے لئے کام کرتے ہیں دوسری طرف آپ انہی کا مزاگ بناتے ہیں تو ایک خشان پر نظر آتی ہے سمبی جواب دیجئے راحل پر چھٹکی لیتے لیتے موڈی جی تہیں زیادہ آگے تو نہیں نکل گئے آپ پریوار پر نہیں نہیں پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے مانر جی پلیز اب میں بول دوں دیں گا آؤں گا واپس لوٹ کے آؤں گا ایک ایک دو دو تین تین راؤنڈ ہو جائیں گے سب کے تھوڑا تھوڑا کر کے چلتے ہیں سمبی جواب دیجئے بلکل نہیں آ رہی ہے دیکھئے پہلی بات تو ہے پردان منتری جی نے آج راشترپرتی کے ابھی بھاشن کے اوپر بولا ہے کس پرکار سے دیش میں ایک ایسی پارٹی ہے جو سکیم کو سیوا سوچتی ہے سکیم کو ایبیلیٹی مانتی ہے کہ یہ ہے تو بہت بڑی چیزیں سکیم کرنا سکیم کو موڈیسٹی ارثہ ونمرتہ مانتی ہے اور سکیم کو سہاس مانتی ہے کریج مانتی ہے پردان منتری جی نے اسی پر مول کنٹنٹ ہے بھاشن کا اس پہ آئیے مول کنٹنٹ ہے ہم نے دیش کے جنتا کا کس پرکار سے پیسہ بچایا کس پرکار پہلے بھی نیتی تو اچھی تھی مگر نیت نہیں تھا اس کاران سے نیتی خراب ہو جاتی تھی اور دیش کا پیسہ لوٹ جاتا تھا ادھاہران انہوں نے نیشنل آپٹک گرڈ کا بھی دیا کہ کس پرکار پہلے جب کانگریس کی سرکار تھی ماتر 59 villages تک گاؤں تک آپٹک فائبر پہنچ چکی تھی مگر ہمارے سمیں 79,000 گاؤں تک ہم نے پہنچایا انہوں نے منرے گاں میں بتایا کہ کس پرکار 7,600 ہاں وہ ٹھیک ہے سمبیر میں وہی کہہ رہا ہوں ایسا تو نہیں کہ چناوی بھاشن دے رہتے ہیں مہدی جی پارلیمنٹ سے اسی لئے لوگ ویپاکشی ناراض ہو رہے ہیں نہیں ویپاکشی دیکھئے ویپاکشی تو ہر بات پہ ناراض ہوں گے وہ تو پردان منتری بن گئے ناریندر موڈی اسی سے ہی ناراض ہیں تو کیا پردان منتری اپنی کورسی چھوڑ کے راہل گاندی جی کو بنا دیں آپ بتائیے وہ تو اسی بات سے خوش ہو سکتے ہیں کہ پردان منتری بولے آو راہل بھائی آپ بن جائیے میں تو جا رہا ہوں وہ اسی سے خوش ہوں گے راشترپات پرتی جی کے ابھی بھاشن پہ پردان منتری جی نے بندو شہ بجلی ویبھاگ سے لے کے منرے گا سے لے کے کسان سے لے کر LED بلب تک ہر وشہ پر انہوں نے پورے سٹیٹسٹکس کے ساتھ ڈاٹا کے ساتھ اپنے وشہ کو رکھا ایک ایک بات کو کہا کہ کیسے ایک لاکھ چھتیس ہزار کروڑ روپے ڈی بی ٹی کے مادیم سے جو پہلے کانگریس کی سرکار جنتہ کا پیسہ کھا جاتی تھی اس پیسے کو ہم نے بچایا انہوں نے کہا کہ LED بلب جہاں کانگریس کے سمیے تین سو روپے چار سو روپے تک بکتا تھا وہاں ہمارے سمیے تین سو روپے چار سو روپے ٹھیک ہے سمیت 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 یہ سچ ہے دیکھئے یہ تو سچ ہے سب نے بھاشن سنا ہے یہ تو سچ ہے سب نے بھاشن سنا ہے کہ موڈی جی نے بہت سارے مددوں کو آت چھوا ہے ناویت سدھی کی موڈی جی نے کاکا ہاتھ رسی کی قویتہ پڑھتے ہوئے ایک لائن کہی میں چاہوں گا آپ اس کا جواب بھی دیں انہوں نے کہا انتر پٹ میں مل جائے گی آپ کو بلکل ستی ریپورٹ مطلب ایک طرح سے چھٹکی لی ہے سب کے اوپر لیکن میں چاہ رہا ہوں اس کو چناوی بھاشن کیوں کہا جا رہا ہے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے سمبیت کہہ رہے ہیں راشپتی کے ابھی بھاشن پر چرچہ تھی وہ سارے مددوں پر بول رہے تھے اس کے چناوی بھاشن کیسے ہوا مارک بھائی جہاں بھی جاتے ہیں وہ چناوی بھاشن ہی دیتے ہیں چاہے لوگ سبھا میں رہے ہیں چاہے راڑو سبھا میں جائے کہیں بھی جائے ان کا بھاشن لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے جس مددے کو ابھی جس پہ ذکر ہو رہا تھا کہ چلیے بھاشن انہوں نے دیا گیارہ مہنے بعد پہنچے ایک بہت اچھی بات ہے انہوں کو لگتار بلایا جاتا رہا نوٹ بندی پہ نہیں آئے لیکن کوشش کی انہوں نے آنے کہ کہیں نہ کہیں جی جی ہوں گے شاید بھی دیش چلے گئے ہوں گے تو اب دیکھئے ایسا ہے کہ لیکن اس مددے پہ جا کے وانک بھائی اور وہاں جا کر کے ایک ایسی آپدہ ہے ناوید بھائی آپ کی آواز میں کچھ دکت ہے تقنیکی خرابی ہے اس کنیکشن میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دوبارہ ہوں گا آپ کے پاس پرینکا آپ جواب دینا چاہیں گی انتر پٹ میں خوجی ہے چھپا ہوا ہے خوٹ خود ہی مل جائے گی آپ کو ستے ریپورٹ پرینکا جواب دینا چاہیں گی پرینکا پرینکا سے بھی سمپرک ٹوڑ گیا پتہ نہیں آج کیا ہو رہا ہے سمبیت کیسا بھوکمپ لائے ہیں موڈی جی دیکھئے وپکشی لگتا ہے ناراض ہیں سائیکل خراب ہو گئی ہے وپکشی ناراض نہیں ہے سائیکل کے کلپرجے کھاپ ڈیلے ہو گئے ہیں آواز بھی نہیں پہنچ رہی ہے بہرحال شاید جلدی ہی جڑ جائیں گے مگر آپ دیکھئے آج ہر وشے پہ آواز آواز کی اوجنا پر انہوں نے آنکھڑی رکھے پردان منتری جی نے آنکھڑی رکھا کہ کس پرکار کانگریس کے سمیں ماتر دس لاکھ ایٹی تھاؤزن تیراسی ہزار گھر بنے تھے اور ہمارے سمیں ایک ہی بھر چناوی بھاشن کا آروپ لگ رہا ہے چناوی بھاشن کا جو آروپ لگ رہا ہے جس میں موڈی جی اپنے فلو میں آج چیئر کی طرف بولنے کے بجائے بھائیوں بہنوں کہے گئے جیسے چناوی ریلی چل رہی ہو کوئی نہیں نہیں دیکھئے بھائیوں اور بہنوں کہہ دینے سے کوئی چناوی ریلی نہیں ہو جاتا ہے دوسری بات ہے کون آروپ لگا رہا ہے جبکہ تمام آنکڑے آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے یہ آروپ کون لگا رہا ہے سباوی کروپ سے یہ کانگریس لگا رہا ہے یہ چناوی ریلی ہے دیکھیں کانگریس کا تو آروپ پرثم دن سے ہی ہے کہ موڈی جی پردار منتری کیسے بن گئے وہ تب سے ہی تلم لائے ہوئے کہ ان کو پردار منتری نہیں بننا چاہیے تھا تو کیا ہم کانگریس کی سنیں یا جنتا کی سنیں دیکھیں جنتا نے کانگریس کو 44 سیٹ دیئے ہیں اور آج جو کچھا کانگریس کو بھی اچھا نہیں لگے گا جو پردار منتری نے کہا جو کچھا چٹھا کانگریس کا کھولا ہے کہ کتنا پہلے پیسے اور اس پیسے کو بچانے کا کام ہم کیسے کر رہے ہیں تو کانگریس کو کونسا اچھا لگے گا میں دیکھیں آدھے سے زیادہ آدھے سے زیادہ یہ جو ڈیفینس کر رہے تھے میں سن نہیں پائی کیونکہ فون ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا پر ہاں میں بار بار ان کا سن رہی تھی کھا جاتے ہیں کھا جاتے ہیں کھا جاتے ہیں ہاں کھاتے ہیں نا وہ کھا گیا اچھتیزگر کی سرکار وہ جانتے ہوں گے اچھی طریقے سے تو شاید وہ اپنی جو بات کر رہے ہیں اپنا بیورہ دینا یا اپنی رپورٹ کا اچھے پرین کا آپ کو موڈی جی کے بھاشن زیاد شکایت کیا ہے انہوں نے سارے مدنوں پر بات کی ہے میں جو شکایت ہاں میں بات کرتی ہوں میں بات کرتی ہوں شکایت یہ ہے کہ ہم نے پردھان منتری سے نوٹ بندی کے بارے میں ہمیں کچھ پرشن رکھے تھے پردھان منتری نے ایسے کھشش آئے ہوئے پردھان منتری ہم نے آج تک نہیں دیکھے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پردھان منتری ہمیں گدی دے دو گدی جو ملے گی ہمیں پردھان منتری سے ہی ملے گی آج پردھان منتری نے موڈی جی کو دی ہے دو ہزار انیس میں ہم واپس اسی پردھان منتری کے ہی ذریعے واپس آئیں گے ہمیں آپ کی کھرات کی ضرورت نہیں ہے دوسری چیز میں ہمیں یہاں پر کہوں گی کہ ہم نے پردھان منتری سے کیا کیا سوال کیے تھے ہم نے پردھان منتری سے پوچھا تھا ارث ویورستہ پر کس طریقے سے چوٹ پہنچی ہے اس کا بیورہ دیں آپ بتائیے کتنا کالا دھن واپس آیا ہے آر بی آئی نے ریپورٹ کارڈ ہی نہیں جاری کی ہے پچاس دن کی بات کی تھی پردھان منتری نے کسی طریقے کا آر بی آئی سے کوئی ریپورٹ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے ہم نے کہا آپ صحیح طریقے سے بتائیے ہمارے حساب سے سوال سوال لوگ مرے ہیں آپ ان کا معافضہ دیجئے کتے لوگ مرے ہیں نوربندی کے قارن ہمیں بتائیے کہ کیا سچائی ہے کیا جھوٹ ہے یہ بھی پردھان منتری جواب نہیں دے پا رہے ہیں ہم نے پردھان منتری جی سے پوچھا کہ کوئی بھی تب بڑا دیسیجن لینے سے پہلے آپ کوئی اکنومس سے بات کرتے ہیں آپ کوئی سپیشلس سے بات کرتے ہیں کس کس کو آپ نے اپنے کانفیدنس میں دیسیجن لیا لیکن میرا ایک چھوٹا سوال آپ جواب دیں گی آپ کے سوال جائز ہے میرے ذہن میں ایک چھوٹا سوال ہے کہ آپ نے کہا آپ نے کہا پردھان منتری نے اس پت کی گریمہ کو گرا دیا بھاشن بھی اچھا نہیں دیا ملکارجن کھڑگے صاحب نے بھاشن دیا تھا جس میں انہوں نے بلیدان کا ذکر کیا تھا اور ایک ایسا شب بولا کہ میں استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں ٹی وی پر آپ کو نہیں لگتا کہ اس بھاشن سے بھی سنسط کی گریمہ گری تھی میں یہی بولنا چاہتا تھا نہیں مانک جی تو وہ جو بات ہوئی تھی تو وہ تو سپیکر صاحبہ نے ایکسپنج کر دیا تھا تو وہ بات تو وہیں پر ختم ہو گئی آج پردھان منطری نے جو دھورائی ہے اور پورے جو ہمارے ہمارے شہید جو جو آزادی کی لڑائی میں جنہوں نے اپنی جان دی ہے جنہوں نے کام کیے ہیں اور جس سے سنگ پریوار ہمیشہ دور رہا ہے اور سنگ پریوار کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس طریقے کا ان کا مذاق بنانا اس طریقے سے ان کی تلنا کرنا وہ پردھان منطری کی اور سنگ پریوار کی بات سکتہ درشا تھا جو آدھ پردھان منطری نے اپنے بھاشر میں دی ہے پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے مجھ سے آپ نے سوال پوچھا تھا یہ کب کمپلیٹ ہوگا یہ یہ تو پردھان منطری سے بڑا بھاشر تو یہ دی رہے اچھا لے سنبیت سنبیت آپ جواب دیجئے کیونکہ اب ناوید نہیں ہے آپ دونوں کی نیچی ہے کیونکہ سے پردھان منطری کو کوئی خوشی نہیں ملنی چاہیے اپنی آواز سننے کی دیش کی آواز بھی سننا ضروری ہے ہاں دھنے واد چیک ہے آپ بہت خوش ہو گئی اب سن لیجئے نمبر ون دیکھئے ابھی پریانکہ جی نے کہا پردھان منطری سے ہم نے بہت سارے سوال پوچھے تھے نمبر ون سوال جو پوچھا تھا ملکار جن کھڑ گئے نے کھڑے ہو کر وہ یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں تو پھلانے پھلانے لوگ شہید ہوئے اس میں کیول ایک پریوار کا نام لیا آپ کے یہاں سے کون سا کتہ سہید ہوا تھا اب بتائیے جس پرکار کے وشہی کا یہاں پر جکر کیا گیا تھا ملکار جن کھڑ گئے دوارا اس پر یہ معافی مانگیں گے جس پرکار سے جس بھاشا سے کوئی راون کہہ رہا ہے کوئی اس پرکار کے سنگیان سے انہیں نواز رہا ہے کہ کتنا فرسٹریشن پولٹیکل پارٹیز میں اپوزیشن پارٹیز میں ہے جنہاں سوچ لیجئے کہ ملکار جن کھڑ گئے لیڈر آف اپوزیشن ہوتے ہوئے جانور کا نام لے کے پردان منتری کو سمبودھت کرتے کہہ رہا ہے کہ ہاں بتا دیجئے ہاں جب پردان منتری نے ایک بر کی کتنا کی تھی اسی سب سے ہو گیا ہو گیا ہو گیا نہ 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 کوئی نہیں وہ سواب ہو گیا اب سن لیجئے دوسری بات ہے آج پردان منتری نے کیا کیا انہوں نے کہا ایک سمائے ایسا بھی تھا کانگریس کے سمائے جب کول میں ٹرانسپورٹیشن کے لیے تیرہ سو کروڑ روپے ادھیک خرچ ہوتے تھے ہم نے تیرہ سو کروڑ روپے بچائے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا مندریگا کے سمائے ایک سمائے ایسا تھا کہ تیس پرتیشت سے ادھیک پلفریج ہو جاتا تھا جو پیسہ گریبوں کے گھر تک پہنچنا چاہیے وہ پیسہ نیتاؤں کے جیب میں کانگریس کے نیتاؤں کے جیب میں چلے جاتا تھا ایک ہزار پیتیس بار مندریگا میں ہی کانون کی بدلی ہوئی اور آج ہم نے ڈی بی ٹی کے مادھیم سے سات ہزار پانچ سچ اپن کروڑ روپے بچا جئے سمبیت سمبیت ناویت سدھی کی جڑ گیا بہت دیر سے ان کا کنیکشن کٹا ہوا تھا کیوں کانبند کیے ہوئے ہیں اس پہ جواب دیجئے ایک سکنے ناویت سدھی کی ناویت پرینکہ ناویت بھولیں گے فلیس بہت دیر سے وہ سن رہے تھے کوئی پوچھے لانسکیم کا پیسہ پرینکہ ایک سکنے آپ ہی چیسے ہوگی ہیں پرینکہ ایک سکنے پرینکہ پرینکہ ایک سکنے ناویت سدھی کی چکیسکام ناویت بھائی پیڈیئی سکیم کا پیسہ کس کی جھے پیРЕ گیا اور سہارہ سہارہ گروپ کا مانک بھائی آپ نے پریانکا جی رکھ جائیے دو منٹ آپ نے بتایا تھا کہ موڈی جی نے آج ایک دو لائنیں پڑھی اور انہوں نے آج دیکھیں ارے بھائی میں عرشہ نریش سے کہوں گا دو منٹ کے لیے مجھے بول لینے دیجئے دیکھیں 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 مانک بھائی ایسا ہے کہ انہوں نے دو لائن بولی اور بھکم کے اوپر آج پورا مزاک اڑایا دیش کا اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ملک میں پردھان منٹری جس کی ایک پد کی گریمہ ہوتی ہے اور وہ لگتار پچھلی بار راہو جی کا انہوں نے مزاک اڑایا ان کے انداز میں پھر آج پھر لوگ صبح میں انہوں نے یہ بات کی اور پھر یہ ایک مزاک اڑایا بھکم جیسے مدے کا جو یہ اوپر والے کا ایک قہر ہے ایک آپدہ ہے جس سے لوگ جانگواتے ہیں اور کیا کیا حادثے ہوتے ہیں اس حادثے کا لوگ صبح میں ایک پردھان منٹری شاید یہ اتحاس ہے ہندوستان کا کے پہلا پردھان منٹری ہوگا ہندوستان کی حکومت کا پہلا وزیر آزم ہوگا جس نے آج مزاک اڑایا اور قویتہ سنا رہے ہیں دراصل دیکھئے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج انہوں نے ایک بات کہی ہے جو دو لائن کہی تھی اس پہ میں یہ کہوں گا کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آج بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں ابھی یہ شہرت نئی نئی ہے اور جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے تو ایسا ہے یہ ان کے جو انہوں نے دو لائنیں سنائی اس کی یہ چھے لائنیں سنا کر کے میں نے ان کا جواب دے دیا کیا بات ہے اور جنتا جانتے ہیں آج ان کو معافی مانگنی چاہیے آ کر کے ٹویٹ کر کے معافی مانگنی لگے ہاتھوں نابیت ستی کی بول دیجئے کھڑگے صاحب کو معافی مانگنی چاہیے کتے والے بیان کے لیے لگے ہاتھوں یہ بھی کہہ دیجئے کوئی بات نہیں کہہ دیجئے اب کیا ہی رہے ہیں تو دونوں کو کہہ دیجئے نہیں کس کو کس کو معافی مانگنی چاہیے کھڑگے صاحب کو معافی نہیں مانگنی چاہیے کھڑگے صاحب نے کیا کہا ملیدان کو لے کر کتوں سے جوڑا اسے اس کے لئے نہیں معافی ہونی چاہیے نہیں دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں آپ کا یہ پردھان منطی نے پوری قوم کو کتوں سے جوڑا وہ پردھان منطی نے معافی مانگی کیا وزیر وزیر آزم ہندوستان انہوں نے جب یہ کہہ دیا مانک بھائی کہ میری گاڑی کے نیچے کوئی پلہ آ جاتا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب سوال ان سے کسی خاص مددے پر کیا گیا تھا تب یہ جواب دیا گیا تھا جب سوال کیا گیا تھا کسی خاص ایک قوم کے اوپر لے کر کے بات کی گئی تھی تب انہوں نے یہ دیکھیں حلکی باتیں بہت ہو گئی میں چاروں ناویت صدی کی ایک کومنٹ اور کریے گا آپ اس پر بی جے پی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی نے زبردست بھاشن دیا اصلی بھکم اس سے آیا ہے اب وپکش اس کے بعد پارلیمنٹ میں ان کو کیسے گرے گا کیونکہ انہوں نے سارے سوالوں کے جواب دے دیا دیکھیں کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا دیکھیں جملے باز پارٹی تو ہی ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور جتنے لوگ اس میں ہیں سب جملے باز ہیں چاہے جتنے سانسد لے لیجئے سانسد اترتے ہیں سیڑھیوں پر ماننیے سانسد لیکن کیا بھاشان دیتے ہیں اور کیا ملک کو بانٹنے کا کام کرتے ہیں اور یہاں پر ایک صاحب ہے جو صرف آکڑے لے کے آ جاتے ہیں اور وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ کتنے آکڑے کتنا کام ہوئے کتنی نوکری آئی ہے وہ دنیا بھر کی باتیں بتاتے ہیں بتائیے سرجری چھوڑ کر کے آ کر کے یہاں پر دیش کا پوسٹ ماتم کر رہے ہیں اب یہ سب چیزیں جو ہیں میں اس پر یہ کہوں گا کہ آج جنتا سمجھ گئی ہے آپ ریڈیو جوکی تھے نا وہیں جوکی گری کرتے ہیں ارے نے 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 آپ ایک بات کا جواب دے دیجئے ارے نے 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 ایک سیکن بیش کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی اپنے پروفیشن میں کیا کرتا ہے سمبیت آپ نے جواب دے دیا میں مدے پر جواب چاہ رہا ہوں سمبیت آپ سے کیونکہ ناویت صدی کی کہہ رہے ہیں پی ایم کے بھاشن سے کچھ نہیں ہونے والا میں بلکل بھی میں مدے پر جواب دے رہا ہوں اور ایک بات دیکھیں ناویت جی کو بڑا سمبان کرتا ہوں ناویت جی مجھ سے کل سے کہہ رہے کہ آپ اڑیسہ نریش ہیں ناویت جی آپ کو شاید پتا نہیں ہے میں بتا دوں میں اسلام کا بڑا سمبان کرتا ہوں اڑیسہ نریش جگنات بھگوان کے پرثم پوجک ہوتے ہیں بار بار اڑیسہ نریش کا مزاک اڑانا جگنات بھگوان کا مزاک اڑانا چلیجے آپ جگنات بھگوان کا مزاک اڑانا بند کر دیجئے گا ناویت صدقی جرد جگنات بھگوان کا اگر مزاک اڑایا نہ آپ نے جو میں بتا رہا ہوں اڑیسہ جواب دے گی اس بات کا آپ جگنات بھگوان پہ بہت زیادہ مزاک اڑا رہے ہیں آپ کون ہیں میں تو اسلام کا سمبان کرتا ہوں آپ ہندو دھرم کے ساتھ مزاک کر رہے ہیں آپ تین دن سے ہندو دھرم کے اوپر مزاک کر رہے ہیں آپ جگنات بھگوان کے ساتھ مزاک کا پریوک کر رہے ہیں آپ معافی مانگئے مانک جی آپ کے شو میں انہوں نے اڑیسہ نریس کا مزاک کڑایا ہے اڑیسہ نریس جگنات بھگوان کے مکھ سے پوجا کہے دیکھئے میں چاہوں گا کہ جگنات بھگوان کو اس پرکار مزاک کا پاتھر نہیں بنایا جا سکتا ہے میں چاہوں گا مانک جی ایک تو نیوز 24 بھی معافی مانگے اور ناویت صدقی بھی معافی مانگے میرے پیچھے جگنات بھگوان کی مرتی بھی معافی مانگے میں جگنات بھگوان کے اوپر ناویت صدقی جیسا ویکٹی نہیں کہہ سکتا ہے میں یہ چیلنج کرتا ہوں مانک جی آپ اس کو سول کریے ترانت ابھی اڑیسہ نریس کے اوپر آکشیب کرنا اڑیسہ نریس کو گانی دینا وہ جگنات بھگوان کے پٹ کو بولتے ہیں چھرہ پورا کرتے ہیں تب ہی راتی آترا ہوتی ہے ایک سکین ایک سکین ایک سکین آپ ہم سوچ رہے تھے آپ ہندووں کے ساتھ مزاق نہیں کرتے آپ ہندووں کے ساتھ یہ مزاق نہیں کرتے لیکن زیادہ تر سمیں پی ایم نے چھٹکی لی راحل گاندھی پر ملک آرجن کھڑگے نے شہیدوں کا آپ مان کر دیا یا پھر ناویت صدقی نے سمبت پاترہ کے پروفیشن پر اس سوال کھڑے کر دیا اور اڑیسہ نریس کیا کر ان کا مزاق بھی اڑایا میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں آپ سب کو کہہ رہا ہوں میں درشکوں سے کہہ رہا ہوں کہ پرسنل کومنٹس نیجی ٹپڑیوں سے ہمارا کوئی لینے دینا اور ہم چاہتے بھی نہیں تھے ہم روک بھی رہے تھے لیکن پھر بھی درشک دیکھ رہے ہیں وہ تیع کر لیں گے کون سے سوالوں کے جواب ہمارے پینلسٹ کے پاس تھے ان کے سوالوں کے جواب نہیں تھے ارے سارے پلیز ایک سکین درشکوں کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ پروفیشن میں کیا کر دیں گے اور آپ بھگوان جگنات کے اوپر ایسے کومنٹ کر سکتے ہیں ارے نہیں نہیں ایک سکین چلیے چلیے ٹائم ختم ہو رہا ہے سمبت پاترہ آپ کے پاس ناوید صدیقی کا نمبر ہوگا ناوید بھائی آپ کے پاس بھی ہوگا سمبت کا نہیں تو میں دے دوں گا آپ اس فون میں مات کریے گا جو کہنا ہوئے ایک دوسرے ہو کہہ لیجئے گا بہت بہت شکریہ لیکن سب سے بڑا سوال میں آنے کے لئے فیلال سمبت پاترہ پریانکہ اور ناوید صدیقی چھوڑا سب بریک لینا پڑے گا دیکھتے رہیے یونس 24